تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے گینیا کے ساتھ جو اب آدھا ڈیمن من چکا ہے اور تانجیرو ابھی تک شوق میں ہے کہ گینیا کو ہوا کیا ہے اور باقی کے چار ڈیمن پریشان ہیں کہ وہ ری جنریٹ جلدی سے کیوں نہیں کر پا رہے تانجیرو جا کر نیزوگوں کو نکالتا ہے اتنے میں ہی گینیا آ کر اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپر رینگ کو میں ہی ہراؤں گا نہ کہ تم تانجیرو پھوچھ کر کہتا ہے کہ ہم صرف تمہاری مدد کریں گے اپر رینگ کو تم ہی ہرانا جاتے زیادے تانجیرو گینیا کو یاد دلاتا ہے کہ گلتی سے میری بہن کو مت مار دینا تانجیرو ففت ڈیمن کو سمیل کر لیتا ہے اور ڈیمن کے بینڈ اٹیک سے ہوا کلیئر ہونے کی وجہ سے تانجیرو جان جاتا ہے کہ ففت ڈیمن کہاں ہے اور وہ گینیا کو بتاتا ہے کہ ففت ڈیمن کہاں چھپا ہے اور تانجیرو نیزوکو کو کہتا ہے کہ گینیا کی مدد کرے ڈیمن نیزوکو کے پیٹ میں ہی بھالا مار دیتا ہے اور پیڑ سے نوک کر دیتا ہے اتنے میں ہی تانجیرو آ کر ایک ڈیمن کے ہاتھ کو اور دوسرے ڈیمن کے پنگ کو کار دیتا ہے اور ڈیمن سوچنے لگتا ہے کہ جتنا یہ لڑتا ہے اتنا ہی طاقتر ہوتا جاتا ہے تانجیرو گینیا کو لڑتے لڑتے بتا رہا ہوتا ہے کہ ففت ڈیمن کہاں چھپا ہے بڑی مشکل سے گینیا ففت ڈیمن کو ڈونٹا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے تو اپنا سائز ایک چھوٹے چوہے کے برابر کر لیا ہے اور جب وہ اس کے سر کو اپنی سوٹ سے کٹنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی سوٹ ہی ٹوڑ جاتی ہے اور اس کی بندوق کی گولی بھی اس کے سر کا کچھ نہیں کر پاتی اتنے میں ہی پیچھے سے ڈیمن آ جاتا ہے اور اس کا سر کٹنے ہی والا ہوتا ہے ہم اس کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اور سامنے اس کے بڑے بھائی کو کھڑا ہوا بیکتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گینیا کی مدر ہائٹ میں بہت ہی چھوٹی تھی اور گینیا بہت ینگ ایج میں ہی اپنی ماں سے ہائٹ میں لمبا ہو گیا تھا گینیا کے فادر بہت ہی طاقتور انسان تھے اور ساتھ میں بہت ہی برے انسان بھی اور وہ اپنے بچوں کو اکثر مارا بھی کرتے تھے اور ان کی ماں انہیں بچانے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی ایک دن رات کو جب سارے بچے سو رہے تھے تو گینیا کا بڑا بھائی اپنی ماں کو ڈھونڈنے جاتا ہے جو ابھی تک گھر نہیں آئی تھی بڑے بھائی کے جاتے ہی سارے بھائی بیان اٹھ جاتے ہیں اور وہ سب دیکھتے ہیں کہ گیٹ پر کوئی آیا ہے انہیں لگتا ہے کہ ماں ہی ہے اور گینیا سب کو روکتا بھی ہے کہ اتنے میں ہی کوئی انجان چیز ان پر حملہ کر دیتی ہے اور گینیا دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اتنے میں ہی ان کا بڑا بھائی آ جاتا ہے اور اس انجان چیز کے ساتھ لڑتے لڑتے باہر چلا جاتا ہے گینیا یہ سب دیکھ کر بہت ہی شوک ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی نے کسی چیز کو مار دیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی ماں کو ہی مار دیا ہے اور وہ دھیان نہیں دیتا کہ اس کی ماں ڈیمن بن چکی ہے اور سورج کی روشنی سے دیرے دیرے گائیب ہو رہی ہے اور یہ دیکھ کر وہ اپنے بھائی کو بہت ہی برا بلا بولتا ہے اور ہم واپس سے پریزنٹ میں آ جاتے ہیں اور گینیا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کو اتنا غلط کیوں کہا جبکہ اس کے بھائی کو کتنا برا لگا ہوگا اپنی ہی ماں کو مارتے ہوئے جو تب ڈیمن بن چکی تھی گینیا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ تانجیرو آ کر اس کو پیچھے سے بچا لیتا ہے ڈیمن تانجیرو پر ایک زوردار حملہ کرتا ہے لیکن گینیا سامنے آ کر تانجیرو کو بچا لیتا ہے اور گینیا تانجیرو کو کہتا ہے کہ آج کے لیے تم ہی اس دیمن کو ختم کروگے اگر بار میں ہی کروں گا تانجیرو بھی اس چھوٹے ڈیمن کے پاس پہت جاتا ہے بس اس کا سر تلانے ہی والا ہوتا ہے کہ ہمارا اپیسوڈ بس یہی قتم ہو جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے